السلام علیکم ورکم مکرم preliminary چلے اللہ کے دیکھ allowance and partira یہ جو سنسر میں نے شروع کیا ہے مختلف قوٹیشن کے بارے میں آپ کو بتانے کا موڈیویسنلی سپیشن کے بارے میں بتانے کا آج کا جو اسپیشن کوٹ ہے کہیا ہے کہ your future needs you Your past Self اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے future کو آپ کی ضرورت ہے آپ کے past کو آپ کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر کسی بھی وجہ سے اپنے پاسٹ میں یعنی کہ اپنے ماضی کے اندر رہتے ہوئے کسی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے ذہن پر تاریخ کر لیتے ہیں اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اور پھر وہ اپنے فیوچر کے لیے دبردست طریقے سے محنت نہیں کر پاتے ہیں فر ایک جمپل اگر کوئی شخص کسی شخص کو کھو دیتا ہے وہ اپنے پیار کرنے والے چاہنے والے کو کھو دیتا ہے اور اسی کی یادوں میں رہتا ہے اگر کوئی بزنس میں ہے اس کا بہت بہتر ہی بزنس تھا تو اگر وہ بزنس کا نقصام ہو جاتا ہے تو وہ اگر وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار میرا بزنس بہت اچھا تھا اگر کوئی شخص کوئی زبرز کیسن بھی جوب کرتا تھا وہ اچھانک اس کی جوب چلی جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ اپنے آپ کو اگر وہ یہی سوچتا رہتا ہے یار وہ میری جوب اچھی تھی تو وہ آگے کے لیے محنت نہیں کر سکتا تو اس کوٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ your future needs you your past doesn't اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو future ہے وہ آنے والا وقت ہے وہ اس کو آپ کی ضرورت ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہے اور اگر آپ کی حالات اچھے نہیں رہتے تو آنے والا وقت آئے گا اور اس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں کس طریقے سے محنت کر کے کس طریقے سے اپنی سوچ کے انداز کو چینج کر کے کس طریقے سے اپنی میاری زندگی کو بدل کر اگر آپ محنت کرتے ہیں اگر آپ اس مقصد کے اوپر کام کرتے ہیں کہ آپ کے future کو آپ کی need ہے آپ کے past کو آپ کی need نہیں ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کسی بھی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو develop کریں اپنی skills کو develop کریں اور دوبارہ work hard کریں تو آپ اس سے زیادہ حاصل کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو like, share اور comment کر کے ضرور بتائیے گا اور کسی اور شخص کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو جائے تو اس کو ضرور share کر دیتے گا چینج تو آپ سبسکرائب کریں گے thank you very much تاہم دیکھیں